سوال ہے کہ مسلس کل ایم میں کل ایم مسلس میں کپ اور ایل پی بالترتیب زاویہ ک اور زاویہ ایل کے ناصف ہیں یعنی یہ کپ اور ایل پی یہ جو ہے کپ زاویہ ک کا اور ایل پی زاویہ ایل کے ناصف ہیں اور ساتھ ہی دیا ہو ہے کہ زاویہ ایم کی پیمائش چالیس ہے یعنی اس زاویہ کی پیمائش چالیس ہے تو کپل یعنی کپل اس زاویہ کی پیمائش ہم کو معلوم کر لیں تو یہ سوال علم ہنسا کا اس بنیادی طور پر مسلس کی خصوصیات پر منحصر کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو حل کس طرح سے کریں گے دیکھیں مسلس کے ایل ایم جو بڑا والا مسلس ہے اس کے تین زاویہ ہیں کے ہے ایل ہے اور ایم ہے یہ تینوں کی پیمائش کا مجموعہ ایک سو اسی ہوا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایم کی پیمائش دی ہوئی ہے تو وہ چالیس ہے یعنی کے اور ایل دونوں کی پیمائش کا مجموعہ ایک سو اسی میں سے چالیس نکالنے کے بعد ایک سو چالیس بچا یعنی یہ جو دو زاویہ بچے ہوئے ہیں زاویہ کے اور زاویہ ایل بڑے مسلس کا ان کی دونوں کی پیمائش کا مجموعہ ایک سو چالیس ہے ٹھیک ہے اب ہم کو پتا ہے کہ کے پی زاویہ کے کا ناصف ہے اور ال پی زاویہ ال کا ناصف ہے ناصف کا مطلب یہ کے پی اس زاویہ کے کو دو مساوی زاویوں میں تقسیم کر رہا ہے یعنی دوسرے الفاظ میں ہر حصہ یہ دو مساوی حصوں میں کا ہر حصہ زاویہ کے کا آدھا ہے اور اسی طرح یہ دو مساوی حصوں کا ہر حصہ زاویہ ال کا آدھا ہے یعنی اگر ہم ہاف کے لیں زاویہ کی پیمائش K کا half زاویہ کے پیماش L کا half لے ہم تو جو 140 ہے اس کا بھی half ہو جائے گا یعنی ہم اگر ایسا دیکھیں اب چھوٹے مسلس میں half L کیا ہوگا K L P یہ پورے L کا half ہو جائے گا اور L K P یہ زاویہ جو ہے یہ زاویہ ہو جائے گا پورے K کا half تو half K کے لئے ہم نے کیا استعمال کیے P K L P K L یعنی یہ زاویہ half L کے لئے استعمال کیے K L P K L P جو کہ کتنا ہے گا 140 کا آدھا یعنی 70 وہ آ گیا 70 اب ہم چھوٹے مسلس کی جانئے باتیں K P L ہم نے دیکھے کہ اس زاویہ کی پیماش اور اس زاویہ کی پیماش کا مجموعہ 70 آیا اور یہ تینوں زاویہ یہ زاویہ یہ زاویہ اور یہ زاویہ یہ تینوں زاویہ کی پیماش یہاں لکھا ہوا ہے 180 ہے اور اگر یہ دونوں کی پیماش 70 ہے تو یہ ادھر تفریخ میں جانے کے بعد 180 یعنی K P L وہ بچا 110 اب مختصرا کیسے طرح سے کر رہے ہیں اس کو یہ حل تو آپ کو بتا دیا گیا یہاں پر یہ تینوں پیماش بڑے مسلس کے تینوں زاویہ اور پیماش کا مجموعہ 180 اس میں سے یہ 40 جاتا ہے مائنس ہوتا ہے تو یہ بڑھ جاتے ہیں دونوں 140 کے ان کا حاف ہے چونکہ نہ صرف ہے اس لئے حاف حاف ہو جائے گا 140 کا حاف یہ دونوں ملا کر ہو گیا 70 اب 180 سی کے لئے کتنے مزید درکار ہیں 110 یعنی اس دعویہ کی پیماش ہوئی 110 درجے جو کہ K P L معلوم کرنا تھا اس کی پیماش 110 درجے